بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر اور خیریت سے ہوں گے تو سندھ والے پیارے ساتھیوں کراچی سمیت سندھ کے مقتل بلائکوں میں اس وقت مونسون کے کافی ایکٹیو بادل موجود ہیں اور سندھ کے سائلیز ایریاز میں کہیں کہیں بھوندہ باندھی جاری ہے ساتھیوں اگلے چوبیس گھنٹوں تک مونسون کے کافی ایکٹیو بادل موجود رہیں گے آج چار سمٹمبر ہفتہ کے روز کہاں کہاں پہ بارشیں ہوگی کتنی شدت میں ہوگی اس ویڈیو میں ان شہروں علاقوں کے نام بتائیں گے جہاں آج بارشیں ہوگی تو موسم کی تمام ترتفصیلات اس ویڈیو میں موجودے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں ساتھیوں اس ویڈیو کو لائک کریں لائک تو ضرور کریں اور ہاں آپ سب سے چھوٹی سرکیسٹ کرتا ہوں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو ساتھ میں بلائکن کو ضرور دبا دو تو پیارے ساتھیوں ہوا کا کم دبا پوری طاقت کے ساتھ اس وقت کراچی اور کراچی کے آس پاس والے علاقوں میں موجود ہیں شام رات کے دو رانک کراچی شہر میں کئی ہلکی تو کئی تیز بارشوں کا امکان ہے کراچی کے علاوہ بدین ٹھٹا عمر کوڑ میٹھی چھاچرو آچھرو تھر اور تھر پارکر کیٹی بنن ننگر پارکر ہیزر آباد میرپورکہ ٹندو لہرہ ٹندو ممنخان ٹندو آدم اور نوری آباد سجاول حالہ مٹی آرے نوافشہ ڈیویزن سعید آباد اور بعض مقامات پر کئی ہلکی تو کئی تیز بارشوں کا امکان ہے بعض مقامات پر موصلہ دار بارشیں ہونے کی امید ہیں پیارے بھائی اور بہنوں اگلے چوبیس گھنٹوں کے بعد کراچی سمیت سندھ کے مختلف لائکوں میں مون سون کے بادل کافی ویک ہو جائیں گے محکمہ موسمیات اور موسمیاتی مارلز کی تارتن ریپورٹ کے مطابق اور ایک نیا ہوا کا کم دباب بنے جا رہا ہے جو سپٹومبر کے سیکنڈ ویک میں سندھ میں داخل ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آٹھ سپٹومبر کے بعد سندھ میں گرد چمک کے ساتھ پھر بارشوں کا امکان ہے محکمہ موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ سندھ میں بارشوں کے امکانات پندرہ سے بیس سپٹومبر تک ہیں تو سندھ والے پیارے ساتھیوں موسم کی ہر لمحہ تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری رکھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ